امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیل سے ہوں گے آج لوگ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایم ڈی کی ویریفیکیشن پروسس ہے افغانستان کیلئے وہ کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے آپ نے بورڈ سے ویریفائی کرنے ہوگی آپ کی جو ڈاکومنٹ ہے میٹر کی اور ایفی سی کی ان میں سرٹیفیکیٹ آتا ہے اور ساتھ ڈی ایم سی مطلب چار ڈاکومنٹ بنتے ہیں دو میٹر کی دو ایفی سی کی پہلے آپ نے ان سے ایک ایک پوری کافی کرنے ہوگی مطلب چار تو آپ بورڈ کو یلو انولپ میں پیک کرے گا پھر آپ نے وہ آئی بی سی سی میں جمع کرنا ہوگا سو یہ کہ بورڈ سے آپ نے اوریجی ڈاکومنٹ بھی ہوگی اور ساتھ جو فوٹی کافی ہے وہ họ کو لگوں کو ہوگی ہوتی ہے وہ ہم بند کرے گا پھر وہ ہم اپنی آئی بی سی ان میں جمع کرنا ہوگا پھر آئی بی سی سی ambledے وہ آپ لوگوں کو ایک دن دے گا ایک دن کے اندر وہ آپ لوگوں کو بیک کرے گا پھر وہاں سے اپنے لینے پھر آئی بی سی سی اس کے بعد فوران آفیس میں آپ نے جمع کرنا ہوگا فوران آفیس والے بھی تقریباً ایک گھنٹہ دو گھنٹہ میں وہاں کو بیک کرے گا پھر وہ آپ وہاں سے لینے افغان کنسلیٹ میں آپ نے وہ جمع کرنے اگر چھار ڈاکومن ہے تو چھار آپ کو انہیں جمع کرنے ہوگے باقی اگر تین ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹورنٹس بلتہ وہ فریش ہوتے ان کی سیٹیفیکیٹ ایک سال بعد آتی ہے تو ان کے ان کے پاس ایسی کا سیٹیفیکیٹ نہیں ہوتا ایسی ہوتی ہے تو تری بھی چلتے لیکن یہ کہ آپ نے پھر سیٹیفیکیٹ لازمی کرنے ہوگی بعد میں اگر آپ کو یہ ہائیڈ میشن ملا اور ان کا جو مطلبی ہے بورڈ میں اور ساتھ ای بی سی سی میں اور ساتھ آوان آنچہ اس کا جو بورڈ میں تقریباً ہمارے اوقات میں تو تقریباً فورڈ ہنڈرڈ ڈاکومنٹ لے دیتے ہیں اسی طرح چھار چھار بنتے ہیں چھار فوڈی کاپی اور چھار کی اوریجنل تو ابھی میرا خیال میں وہ بڑھ چکے میرا خیال میں وہ فائیو ہنڈرڈ تک جا چکی ہے اسی طرح بی سی سی میں بھی وہاں سے صرف اوریجنل کی لیتے ہیں وہاں بھی تقریباً فائیو ہنڈرڈ پر ڈاکومنٹ لیتے ہیں اس کے بعد فرانس فیس میں تقریباً ٹوٹل ڈاکومنٹ کی آٹھ سو ساتھ سور کے لیتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نے وہاں سے کرنا ہے تو وہاں پہ ہمارے وقت میں ٹین ڈالر پر ڈاکومنٹ لیتے ہیں تو ہمارے تو چار ڈاکومنٹ تھے تو فورٹی ڈالر ہم نے جمع کیا تھے اگر آپ کے ٹری ڈاکومنٹ ہے مطبع فریش ہو تو آپ ٹرٹی ڈالر لیکن وہاں سے آپ نے کم فرنگ کرنا ہو کہ ابھی ان کا فکر کیا ہے ایک بات میں بھول گیا وہ یہ کہ فورانس فرس جب آپ کر لے تو پھر بعد میں آپ نے وان کا سٹیٹ میں جمع کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ مطبع رنگین فوٹی کاپی کریں اس کی اپنی ڈاکومنٹ کی تو چھار ڈاکومنٹ ارجل ہیں تو ان کا بک اور فرنٹ دونوں کریں کیونکہ وان کا سٹیٹ میں وہ آپ سے مانگتے تو یہ ضروری ہے کہ وہ آپ لے جائے اور ساتھ یہ کہ اگر آپ اس کے بعد ملتبعانا چاہتے ہو تو آپ اسی وقت آپ وان کا سٹیٹ میں ویزے کے لیے بھی اپلائی کرو ویزے میں آپ سے دو فوٹی کاپی مانگیں گے اور ان ڈاکومنٹ ساتھ وہ آپ نے دکھانے ہوں گے اور یہ اسی نئے اسی وغیرہ فوٹی کاپی تو اور پاسپورٹ کی جو فرنٹ پیج ہے اس کی فوٹی کاپی آپ نے ان کو دینے ہوگی پھر اس کے بعد تقریباً ہمارے وقت میں تو فیفٹی ڈی لیتے تھے اس طرح اگر آپ ویزے مطلب آپ کا ہو گیا آیا تو تقریباً ایک ہفتے میں ویزہ آتا ہے سکس منت کا ترٹی منت کا اس کے بعد آپ نے کابل جانا ہوگا کابل میں آپ سب سے پہلے فوراں آفس سے کرنا ہوگا وہاں اپنے اوریجن ڈاکومنٹ ویریفائی کرنا ہوگی تقریباً وہ دو تین دن لیتے ہیں وہاں سے پھر آپ نے منسٹری آف کبائل ہے وہاں سے آپ کرنے ہوں گے پھر وزارت مارک کے نام سے ایک منسٹری مشہور ہے جو کہ ہمارے ہاں وہاں پہ بورڈ ہوتا ہے یہاں پہ وزارت مارک ہوتا ہے وہاں سے پھر آپ نے کرنے ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیسٹ پشتوں میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا یہاں پہ ٹیسٹ چونکہ پشتوں میں ہوتا ہے اور ساتھ ایک یونیورسٹی چھراخ کا اس میں انگلش میں ہوتا ہے یہ ہے کہ ٹوٹل ایک سکوز ون سکسٹی ہوتے ہیں اس میں فیسیکی میسٹری بائیو کی تقریباً فیفٹی میسٹری بنتے ہیں ساتھ سکسٹری میسٹری ہوتی ہے باقی جو اسلامیات میں ہوتی ہے اوان ہسٹری ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ٹین ٹو فائنسکوز اوان جیوگرافی میں شامل ہے اس کے اور یہ ہے کہ پاکستان کی بھی توڑی وہ ہسٹری ایس میں آتی ہے توڑی تین چار پانچی میسٹری پاکستان کی ہسٹری سے آتی ہے ان کے لیے وہ آپ پریشان نہ ہو کیونکہ سب لوگوں کے لیے سب سٹرون کے لیے میسٹ کی پرولوں ہوتی ہے تو آپ بیسیک دیکھ لیں اس بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میسٹ میں کیا دیکھنا ہے اگر آپ کی فیسیکی سٹرونگ ہو تو آپ فیسیک کے میسٹری بائی تو ایزی کر سکتے ہو اسلامیات بھی آپ ایزی کر سکتے ہو باقی افغان کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کر سکتے ہو ان کی جو ریلیشن ہے یا بورڈر ہے اپنے نائبر کنٹری کے ساتھ اور ان کا جو ٹریڈ ایریا ہے ٹریڈ روٹس ہے جسے کہ ترخم روٹ ہے اور چمن بارڈر کا جو روٹ ہے اسی طرح اور بھی راستے ہیں بڑوں بڑوں کو نام اپنے صرف یاد کرنا ہوگا کہ ان کا ٹریڈ کسی ملک کے ساتھ کس روٹ کے ترائی اور ان کی جو پاس تاریخ ہے وہ پریٹیکل وہ آپ نے توڑی دیکھنے ہوگی آہ یوٹیوب پہ سرچ کرو گوگل پہ سرچ کرو باقی اتنا مشکل نہیں ہوتا یا نارمالی اس کے سٹری میں آتی یہ کہ ان کے کتنے پروینس ہے سب سے بڑا پروینس کونسا یا بازی کی رہا سے سب سے بڑا پروینس ملے اتنا مشکل نہیں ہوتے باقی میٹس کا میس کا آپ یوٹیوب سے آلجیبرا کیا کیلکولس ہے اور ساتھ میں ٹی سا کرسٹریسٹک آہ باقی جو لیمٹس ہے انفینٹی ہے آپ ان کی توڑا بیسک تیکھ لیں اپنے آپ کو اتنا وہ مشکل میں نڑا لیں کیونکہ میٹس کی اگر ایفی سی کی ہو تو ہم وہاں پہ پاکستان پاکستان میں وہ نہیں پڑھتے میں تو یہاں پہ یہ لوگ شامل کرتے ہیں تو آپ بیسک یوٹیوب سے لیں تھوڑا اپنا آپ کو بیسک چیزوں پر سمجھائے اتنا پیر مشکل نہیں ہوتا اچھا ٹیسٹ پہلے ایسا ہوتا کہ ہر یورسٹی ایک الگ ٹیسٹ بناتے تھے اور ان کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا تھا ابھی چونکہ ان کی جو ایڈکیشن ملسٹی ہے انہوں نے یہ ان کو آردر دی دی کہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ گورنمنٹ خود لے گا یعنی ان کی جو کنکور ادارہ ہے وہ خود ان کا ایک ٹیسٹ ہے وہ خود ریسٹیشن کا یعنی جو ایڈمیشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایمڈی کے لیے وہ خود کندک کرے گا پہ اونستان میں ایمڈی کا جو سٹڈی کا جو لینگلیج ہے وہ کیا ہے ملتب پشتوں میں ہے یا انگلیش میں ہے تو اکثر چون یہ سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو یہاں پہ ایسائی کے چونکہ یہ اپنا ایک غرول ہے کہ وہ پشتوں میں سب کچھ پڑھا دیتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیپر وغیرہ سارے پشتوں میں دینا ہوں گے آپ دے سکتے ہو انگلیش میں بھی دے سکتے ہو کسی بھی لینگویج میں آپ دے سکتے ہو مرتب تین لینگویج میں آپ دے سکتے ہو اس میں فارسی ہے اور پشتوں ہیں ساتھ انگلیش ہے ہم خود بھی گورنمنٹ میں ہے لیکن ہم سار جو پیپر ہے وہ ہم انگلیش میٹیم کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ قویسٹن وغیرہ جو ہے وہ اکثر وہ پشتوں میں آتی ہے لیکن آپ نے تھوڑا سا وہ ان کی جو ٹرمینالجی ہو آپ نے سمجھنے ہوگی اور اور ساتھ یہ کہ یہاں سے بہت سے سٹوڈنٹس ان کی اپنی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں سارے انگلیش مطب انٹرنیشنل بکس سٹڈی کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ان کی مطب پشتوں بکس بھی انٹرنیشنل بک کی وہ ٹرانسلیشن ہے اور انہوں نے ٹرانسلیٹ کے ہوئے ہیں اور اس ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی ہے سپیسٹی پرائیٹ میں وہ سارے انگلیش میں سٹڈی کرتے ہیں کوئی وہ اتنا مطب پہلا سمیسٹر وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بیسک چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں ان کی جو لنگویج ہے اور ان کی ٹرمینالجی اور سمیسٹر جتن جا بھی ہے پرائیٹ انگلیشن میں باز پرائیٹ انگلیشن میں وہ ٹو سمیسٹر ہے لیکن سپینغارہ اور جو گورنمنٹ انگلیشن میں ایک سمیسٹر ہے ان کا جو لنگویج کا اپنا بیسک چیزیں ہوتی ہے فیزک ہوتی ہے اس میں کیمیسٹری بائیو ان کی ٹرمینالجی آپ کو وہ بتا دیتی ہیں ہم خود بھی گورنمنٹ انگلیشن میں جتنے سٹڈنس سے وہ بھی ساتھ انگلیشن دیکھتے ہیں انٹرنیشنل بکس وہ ضروری ہے یہ کیونکہ یہاں سے بہت سٹورنس گورنمنٹ انگلیشنل بکس اپلائیٹ انگلیشنل ہی اسی طرح پاکستان کے اپسیپی ایس یا ان کی جو کے نام سے ان کے لیے ایک ٹیس ہوتا ہے وہ بھی یہاں سے وہ کلی کرتے ہیں ہمارے اپنی انگلیشنل کے سٹڈنسل ہونے بھی انجلیشنل بکس اپس پرشتوں میں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پرشتوں لازمی پڑھنی ہے اور پیپر وغیرہ لازمی پرستوں میں دینے ہوگی آپ انگلیس سار سٹڈی کیا کرو کوئی رسٹرکشن لگے اس میں سرونکو آغانستان کی ڈیفرنٹ یونیورسٹیاں جہاں پہ موسٹی پاکستانی سٹیونڈرس اکثر ورڈمیشن لیتے ان میں اکثر جلالباد میں ہوتے کابل میں جن یونیورسٹیاں اور پاکستانی سٹیونڈرس اکثر ورڈمیشن لیتے جلالباد میں جن یونیورسٹیاں ساتھ روحان کا بھی کابل میں برانچ ہے اسی طرح آریانا انیورسٹی کا بھی کابل میں برانچ ہے اور ساتھ چیراغن انیورسٹی بھی ہے وہاں پہ کابل میں ہے ان کا بھی اکثر پاکستانی سٹیونڈرس اکثر ورڈمیشن لیتے ہیں لیکن زیادہ تر وہاں سٹیونڈرس اکثر ورڈمیشن نہیں لیتے ان کی جو فیسز وغیرہ ہے وہ بہت ہائی ہے تو ان میں سے جلالباد میں سبینغل انیورسٹی ان کی فیس ٹرکچر سب سے پہلا گراب ٹیس میں سلیک ہو تو ان کی ٹین تاؤزنڈ ایڈمیشن فیس ہے ٹین تاؤزنڈ افغانی اور ساتھ یہ کہ باقی ان کی جو سمیسٹر فی ہے وہ تقریباً سکسٹی تاؤزن افغانی پر سمیسٹر ہے اور ساتھ اریانا انیورسٹی کی ان کی توڑا سا فی کم ہے ایڈمیشن بھی اسی طرح ان کا ٹین تاؤزنڈ ہے اور باقی جو سمیسٹر وائز ہے سمیسٹر کا اریانا کا وہ تقریباً فیفٹی تاؤزن افغانی پر سمیسٹر ہے فیفٹی اور ساٹھ کے درمیان میں ہے اسی طرح روحان نیورسٹی کا بھی اسی طرح فیس ہے اور روحان کا بھی مطلب فیفٹی اور سکسٹی کے درمیان ہے اسی طرح قابل میں جو نیورسٹی ہے اس میں غر وہاں پہ ایڈمیشن ٹین تاؤزن افغانی پر سمیسٹر ہے سمیسٹر کا جو فیز ہے وہ سکسٹی تاوزن آفغانی پر سمیسٹر ہے اسی طرح جو وہاں پہ آریانی نیورسٹی ہے اسی طرح قابل میں جو آریانی نیورسٹی ہے ان کی بھی فی ایڈمیشن جو ایٹھن تاوزن آفغانی پر سمیسٹر ہے اور ساتھ ان کا جو فیز سٹیکچر ہے وہ بھی تقریباً فیفٹی اور سکسٹی تاوزن کے درمیان ہے ساتھ چیراغی نیورسٹی ہے چیار نیورسٹی کی فیزز ٹوڑے ہائی ہے وہاں پہ تقریباً ایٹھن تاوزن نیورسٹی تاوزن کے درمیان پر سمیسٹر آفغانی ہے ان کی جو فیزز ہے اتنے توڑے ہائی ہے اسی وجہ سے زیادہ تا پاکستانی آفغان نہیں جا سکتے اور باقی نیورسٹی کا مجھے اتنا وہ علم نہیں ہے لیکن میں پتہ کروں گا اور یہ جو نیورسٹی میں نے بتائی ہے مشہور نیورسٹی ہے جو اکثر پاکستانی اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں باقی اگر کوئی پروبرموں کو ایکویشن ہوا تھا آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ انصر آپ کو ملے گا